نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ اس روز آندھی آئی تھی سولہ دسمبر کی وہ منحوس رات اس ویبھج گھٹنا کی شکار ضرور جوتی ہوئی تھی زخمی ضرور جوتی ہوئی تھی لیکن درد پورے دیش کو ہوا تھا آپ پوچھیں گے کہ اس کالی رات کو پھر سے جینے کی آخر ضرورت کیا ہے ضرورت ہے کیونکہ اسی کالی رات کے بعد تو آپ اور ہم جاگے تھے ہم نے اس دیش کی سنصد کو مجبور کیا کہ وہ ریپ کے لیے ایک سخت قانون لے کر آئے اور ایسا ہوا اور اسی لیے بہت مشکل ہے لیکن ہمارے ساتھ اس رات کے ایک ماتر چشمدید گواہ اونیندر پانڈے موجود ہیں اور اونیندر مجھے یہ احساس ہے کہ ان لمحوں کو پھر سے جینا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے لیکن انہی لمحوں نے ایک پورے دیش کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس دیش میں آخر ایسا کیا غلط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور اسی لیے میرا پہلا سوال آپ سے یہی کی یہی پر پکچر دیکھنے اُس دن آئے تھے آپ لوگ ہاں جیسے گی سنڈے سنڈے دے لوگ ہنڈے فرینڈ کے ساتھ آتے ہیں کچھ موویز اور کچھ بھومنے کنے کے لیے ویسے ہم لوگ ڈیکلر یہاں پر آتے تھے اور اس دن بھی آئے تھے لائیف آف پائیف پکچر دیکھی تھی آپ نے التی میں پہلے سے سوچا تھا کہ یہی پکچر دیکھنے ہیں ایسے موڈ میں آئے تھے ایسے موڈ میں آئے تھے اور جانک ہمیں وہ ٹائم سوٹ کیا اور ہم نے ڈیسائیڈ کے چلو دیکھ لیتے ہیں جوتی نے چوز کیا تھا کی لائیف آف پائی دیکھتے ہیں جوتی کی چوئیس تھی ہے اس کی چوئیس تھی کیا پکچر دیکھتے ہیں لیکن پکچر ختم ہونے کے بعد جب خال سے نکلے اور پھر گھر کے لیے روانہ ہونا تھا اس کے بعد ٹھیک یہی سے اسی راستے سے گزر کر آگے بڑھے تھے اس رات اونیندر کے ساتھ جوتی کچھ اسی طرح سے یہاں پر ساکیت کے اس مول کے سامنے آٹو پر سوار ہوئی تھی لیکن شاید دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی گھٹنا گھٹنے والی ہے بہت اچھا دن تھا ایک اچھی سے پکچر دیکھنے کے بعد دونوں بس گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے کچھ اسی انداز میں اونیندر اور یہاں پر جوتی تھی اس رات اور اس رات میں ایک ہی فرق ہے اور وہ یہ کہ شاید بہت تھنڈی رات تھی وہ سولہ دسمبر کے اپنے اور رات کے لگ پر کتنے بچ رہے تھے رات کی آٹھ بچ رہے تھے آٹھ بجے کے آس پاس آٹھ بجے کے آس پاس فلم دیکھ کر ساکیت مول سے اوٹو میں سوار ہو کر ابنیندر اور جوتی اسی طرح سے آگے بڑھ رہے تھے کیا بات کیا ہوئی آپ نے کیا فیسا لیا کیسے گھر لوڈ پہنچ رہے ہیں ہم نے کچھ آٹھوز ٹرائی کیا تھے ڈیریکٹلی ان کے گھر تک لئے آٹھوز ہم بنا کیا کہ ہمیں سواری نہیں بڑھاتے ہمارے گھر جانے کا ٹھائیں اور فائنلی ہم نے کہا کہ جہاں تک چل رہے ہیں وہاں تک چھوڑ دینا ہم وہاں پہنچے ہمارے میں تاگئے ہم دوسری اسی لئے ہم نے مرین کر تک کے لئے ہم نے آٹھو کیا تھا بہت مشکل ہے مجھے بار بار اس بات کا حساس ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے لئے ان لمحوں کو پھر سے جینا لیکن یہاں تک کچھ ایسے ہچ من میں لگا تھا کہ رات کا ٹائم ہے کچھ ایسا من میں خیال آیا تھا یا جوتی نے کچھ ذکر کیا ہو ایسا کچھ خراب تھی تو وہ مجھے کچھ کنے کے لئے کچھ ایسا لگ رہا تھا کیونکہ جو کچھ اندر سے آپ کو لگ رہا تھا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا لگ رہا تھا اس لئے میں نے ان کو جب ہماری رابط ہوگی تو ہم باہر آرہا تو وہاں پر دیکوریشن میں نے ان کو بولا تھا بیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد چلتا ہوں میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں تو انہیں گھر سے پون آ رہا ہے اور ریپیٹ کافی ملک کول آ رہی تھی ان کے ساتھ گر سے اب نیندر اور جوتی کچھ اس طرح سے ساکیت مول سے نکلنے کے بعد لگ بگ پندرہ بیس منٹ کی دوری تیہ کرنے کے بعد منرکہ کے بسٹوک کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اب اوٹو والے نے کہا تھا کہ منرکہ میں ہی چھوڑ دے گا اس بسٹوک پہ رکھ پا ہے کیا تو شام کے سپہر میں لگ بگ ساڑھے آٹھ بج رہے تھے اس بسٹوک پر نہیں رکنے کا فیصلہ کیا اب نیندر اور جوتی نے انہیں لگا کہ یہ بلکل سونسان ہے زیادہ لوگ نہیں لکھ رہے تھے مطلب یہ من میں آپ کے لگا دار کھا کہ کہیں کچھ گھٹا نہ گھٹ جائے مطلب سنبھل کے چلنا ہے جہاں بھیڑوار ہو وہی پہ چلنا ہے یہ تو اتنا کنسل رہا تھا کہ نائٹ میں تھوڑا سا جہاں پہ سکیورٹی کے کنسل تو ہمیشہ رہت رہی ہے محس کچھ قدم کی دوری پر یہ آگے اب ہم منرکہ کے اس بسٹوپ تک پہنچ رہے ہیں جہاں پر اس منہوس رات ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بس وہاں پر موجود تھی اور اب نیندر یہاں سے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہ بس بھی گزرتی ہوئی دیکھی تھی سپیل اہاں وہ بس ایک وائٹ کلر کی بس گئی تھی اور وہ وہی بس تھی اب ہی میں اگر ریکال کر رہتا ہوں تو وہ بس وہاں جا کے وہ سواریوں کو پیٹھانے کی اترے پر نہیں پوچھ گئے آگے منرکہ بس ٹاپ ہے وہ بس ٹاپ جہاں پر وہ بس پہلے سے پڑی ہوئی دیکھی اب آپ اور جوتی وہاں پر پہنچے تو وہ پہلے سے وہاں پہلے سے پھڑی ہوئی پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے اور وہے چھے لوگ اس نے بیتے ہیں وہ وہاں پہ کافی وہ ایسے پریٹن کر رہے تھے کہ کافی سوار یہاں آ رہی ہے وہ واپس میں وہی اتر رہے تھے چڑ رہے تھے کیونکہ پہلے سے ہی وہ اس طرح سے پلانی ہی تھی کہ وہ کس طرح سے تکھائیں کہ یہاں سوار یہاں اور ایک بندہ ایک جو ایک لڑکا انسیس کر کے ہاتھ کھیچ کے کہ چلو دی دی بیٹھ جاؤ یہاں پہ اور ساید ہی بجے تھی کہ میرے منہ کرنے کے بعد بھی میرے پرینٹ کو لگا کہ یہ سواگی چاہے گی اور اس نے کچھ حیثا ہوا تھا یہ اسی دوشی کی بات ہو رہی ہے جو جیوگنائی تو بس ٹاپ پر منہ کر بس ٹاپ پر یہ فیصلہ ہوا جوتی اور اونیندر نے یہ تیہ کیا کہ وہ اب یہی پر اتر جائیں گے اور یہاں سے اگر بس مل جائے تو بس لیکن یہ بس دیکھئے یہ سفید بس اسی طرح کی اس رات وہاں پر موجود تھی جب اونیندر اور جوتی بس ٹاپ پر پہنچے تھے تو یہ بس اس طرح کی موجود تھی لیکن اب آگے بڑھنے پر پتا چلے گا کہ وہاں پر کس طرح کی حرکت ہو رہی تھی بس میں لوگ موجود تھے کیا لگا بس کو دیکھ کر کیا لگا آپ کو بس کو دیکھ کے میں کچھ سسپیکٹ ہوا کہ ہاں یہ جائے گی نہیں جائے گی اور میری فرینڈ نے کہا کہ ایک لڑکا کھڑا تھا وہاں پر وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھی چھلو اور کہاں جانا ہے آپ کو بس میں ایک لڑکا کھڑا تھا جو بار بار یہ کہہ رہا تھا مطلب بس سے ایک دو لوگ نیچے آتے تھے پھر ایک دو لوگ چڑ جاتے تھے یہ لڑکا کھڑا تھے کہ جاتری ہے جو چھے آروپی تھے بعد میں کچھ اس طرح سے ایک لڑکا وہاں پر کھلا تھا باہر نکل کے وہ کہہ رہا تھا کہ پہیا دیدھی جا جاؤ دیدھی آ جاؤ وہ باہر نکل کے بلا رہا تھا بس اور ایک طرح سے ہاتھ پکڑ کے کہاں چلو آپ چلو آپ کو ہم لے کے وہاں شہر دیں گے یہاں پہ تو میں نے دو تین بار میں نہ کیا ملک کافی میں نے کہ یہ پتہ نہیں جائے گی نہیں جائے گی رک جاؤ تو اب ہم کو جلدی ہو رہی تک کہا کہ نہیں ہمیں چل لیتے ہیں یہ کر کے تو فائنلی ہم لوگوں نے ہم لوگ چڑ گیا اس میں نیندر مجھے بار بار احساس ہے اس بات کا کہ آپ کے لئے بہت مشکل ہے نمو کو جینا لیکن وہ صرف اس لیے کہ ایک بار پھر سے ہم اس درد کو محسوس کر سکے جس نے اس دیش کو بدلنے پر مجبور کیا ہے تاکہ اس بدلاؤ کو اتنی آسانی سے ہم بھولے نہیں تو کچھ اسی طرح کی وہ وائٹ بس تھی جس پر سوار ہو کر کیونکہ ایک جون میں سے دوشی تھا اس نے اسی طرح سے بلایا تھا زبردستی لگ بھگ پکڑ کے کہ بس کی سواری کریں اب نیندر کے ساتھ اب اس وس پر چڑ رہے ہیں بس میں گھستے ہی ایسی کوشش ہو رہی تھی دکھانے کی بس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے الگ الگ جگہوں پر یعنی یاتری سوار ہے الگ الگ اور اسی لیے ڈر اور من میں خوف نہ ہو یہی دکھانے کی کوشش کی تھی اس دن دوشیوں نے پھر ایسے چونکہ یہاں پر بیٹھے تھے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے اب نیندر پھر یہاں پر آپ اور جوتی بیٹھ گئے کچھ اس طرح سے جوتی اور اب نیندر بس پر سوار ہو گئے اور پھر بس نکل گئے اس وقت تک سب مجھے دو تین بار سسپیکٹ مطلب پیسے لگا تھا کی یہ جاگ آ رہے ہیں مجھے کہ مجھے کئی نہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کچھ اس میں اندویشن کا سکتے ہیں انہوں نے بس کے دروازے لک کر دیئے تھے تو میں نے تین بار ان سے پوچھا جا کے کہ فائنلی میں نے تھرڈ ٹیم جو دیسری پار میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کرایا دے دو مجھے تو میں نے رونٹی روپیز بو پی کر رہے تھے 20 روپے مانگے آپ نے دے دیئے تھے ان کو بات جیسے ہی چلی بس انہوں نے دروازہ لک کر لیا اور اچانک اور تین لوگ آیا اچانک اور انہوں نے جیسے ہی میرے فیس پر ایک خوصہ مارا ادھر سامنے سے آ سامنے سے آ کر اور بوسا چہرہ پر سیدھے اور اچانک اور اچانک اور تین لوگ آئے اور ایک چور سا انہوں نے مارا میرے آنکھ ہوئے گلاسز لگائے ہوئے تھا اور اچانک پھر میں اٹھا اور پھر کافی لڈائی ہوئی دروازہ میں نے توڑا تھا اور کون سا دروازہ دروازہ ہوتا ہے جو بیچ کا دروازہ ہوتا ہے جو بیچ کا دروازہ تو اس کو آپ نے توڑ دیا تھا یہ جو بیچ کا دروازہ جو پارٹیشن کی روپے وہ یوز کرتے ہیں اور میں نے کافی ہمیں لڈائی ہی چلتی رہی فرینڈ میری ہاں سے آواز لگا رہی تھی بات کوئی سننی رہا تھا فون ٹرائی گیا اور انہوں نے فون ہمارا چھین لیا تھا پھر انہوں نے روڈیوز کیا تھا جیسے ہب کو بتایا ہوا پہلے پھر بتانے لائے کچھ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس پلائیوور پر مونر کا stop کے پاس آپ چڑ چکے تھے یہاں پر سمجھ میں آ گیا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر جیسے ہی میں پر شاڑی تھی بس اور انہوں نے لائٹے ہو گر آف تھی اور میرے واس ایک جبردہ سنن نے گوشتہ ہمارا تھا اور اس کے بعد میں لڑائی ہوئی تھی کافی ٹائم تک لڑائی ہوئی تھی اور فانیلی جب تک اور اسی دوران آپ نے یہ دروازہ جو آپ بتا رہے ہیں بیچ کا دروازہ میں نے توڑ دیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے روڈ وڈ مانگوائی تھی جو بس کی جو جاکس ہوتی ہیں ان کی جو بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں کتنی روڈ سے حملہ کر رہے تھے ان کے باس تین روڈ تھی اور مطلب ایسا لگ رہا تھا اور ملٹیپل روڈ تھی ہوں اور کوئی سر بے مار رہا تھا کوئی ہاتھ ہو پہ کوئی پیٹ پہ تو پیر پر آپ کے مانگوائی تو پیر انہوں نے کیا کیا تھا جیسے میرا پیر پکڑ گئی ایک پیر یہاں پہ رکھے اور دو لوگوں نے پیر پکڑ لیا تھا پھر اس پہ روڈ سے انہوں نے مار رہا تھا دو سیٹ کے بیچ میں آپ کے پیر کو فکس کر کے پکڑ لیا دو لوگوں نے اور پھر دو لوگ مار رہے تھے پیروں سے اس بیچ جو تھی کو پکڑ لیا تھا جو تھی ہاں تھی اس کے بعد جیسے میں گئر گیا یہاں پہ پھر توڑی دیر کے لئے پھر وہ میرے اوپس ہے اس کو کیج کے لے کے گئے اور پھر میں جب بھی وہاں جانے کی وہاں پہ کوش کرتا تھا تو وہ وہاں پہ مجھے وہ جانے نہیں دیتا آپ یہاں پہ بے ہوش ہو کر گیا اور اس کے بعد بے ہوش نہیں آپ کہیں گے کہ آپ دو لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور آپ کو اتنی انجری ہوگا کہ آپ کھڑے ہو رہے تو آپ سر پہ مار دیا ہے اور آپ کے سارے فون لے لیا ہے آپ کے کپڑے ہیں اور اور وہ اس طرح سے انہوں نے حالت کر دیتی کہ آپ کو ایسا کیا تھا کبھی من میں ایسا آیا کہ کسی طرح سے بھاگ جاؤں یا بس سے پوچ جاؤں نہیں ایسا کبھی نہیں آیا کہ میں بس سے بھاگ جاؤں کیا یہ تو میں ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا کسی طریقے سے کہ آپ کا ساتھی ہے دوست ہے بس سے بھاگ رہے بس سے بھاگ رہے بس سے بھاگ رہے ایسا تو کبھی من میں نہیں آیا انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ بھاگ جائے یا ایسا کچھ نہیں کیا نہیں میری ڈڈائی ہوتی رہی تو ایسا آواز لگا رہی تھی ایسا آواز لگا رہی تھی اس کو نکال نہیں پا رہے کچھ نہیں پا رہے تو یہ تھا کہ میں ڈڈائی ہوتی ہوتی میں وہاں پہ چھوڑا سا آگے پڑا ہوں تو پیچھ میں ہاتھ پگڑ کے جوتی سے بھی فون کچھ لیا وہ کوشش کرتے ہیں اس نے سب سے پہلے 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 گا انہوں نے پہلے گا آپ نے بہت مشکل انہوں کو یاد کرنا جب پورا دیش سے ہر گیا یہ سوچ کر جانا کر کہ آپ نے ہمیشہ کہایا امنی اندر کہ میں کبھی بھولا باؤں گا ایک حیث حال انسان جانتا ہے آپ کو مرد زندگی پدل دیتا ہے یہ تو بولنے مالا کچھ اس میں ہے نہیں ان لبوں میں بہت مجبور محسوس کیا ہوگا آپ نے اپنے آپ کو سوچ نہیں پا رہا تھا کہ ابھی آدے گھنٹے پہلے دس میٹ پہلے ایسا تھا اور جیسے ہی میں بیٹھا یہاں پہ اور ابھی خون سے لطوت اور مطلب آپ کچھ کرنی پا رہے ہو اور مطلب لائف سڈن چینج ہو رہی ہے آپ کی لیندی سے مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ سوار کرنے رکھا پتہ نہیں کیا کیا دیفنیشن تھی آپ ایمیزن نہیں کرتے ہیں کہ ایک مومنٹ پہ آپ ایک مومنٹ پہ ایسا ہو گیا کہ ایک پل ابھی میں ہنس رہا تھا اور ایک پل رونے کے لیے بھی اور سوچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں مطلب آپ پلانک ہو جاتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں اور کوئی آپ کو مطلب پکڑ کے کھیچ رہا ہے مارا سمجھ کے مطلب آپ پھینک رہا ہے آپ کی باڈی کو اور مطلب وہ مارا سمجھ کے ہی پھینکا تھا مطلب ان کوئی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا مطلب ایسے مار رہے ہیں وہ کچھ 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 رہے ہیں مطلب آپ پکڑ کے ایسے کچھ رہے ہیں تو کافی گاڑیاں جا رہی ہوں گی کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں سنا نہیں کسی نے نہیں سنا اور ہم نے کوشش کر رہی تھی کہ کاش پر بھی مانے کی لگی نہیں اتنا ہائیٹڈ ہوتا ہے کچھ 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 لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا نہیں ہو پا رہا تھا اور آپ کے اوپر دو تین لوگ ہمیشہ ہاوی تھی ان میں سے ہاں وہ بار بار آتے تھے وہ مارتے تھے اور اپنے پر مارے جہاں پر آپ پوٹ نہ پاؤ آپ پوٹ نہ پاؤ اس بیچ یہاں پر اس حصے میں آپ چکے تھے جو بائی طرف ہم اپنے درشکوں کو دکھائیں یہاں پہ تمام ہوتیلز موجود ہیں جتنے ریسٹرونز ہیں آپ نے دیکھا تھا یہ یہ میں اس لئے نہیں دیکھا تھا میں جب وہاں پہ یوٹر لے کے آکے جب وہاں پہ ہم لوگوں کو تھکتیا تھا تھب سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ یہاں پہ وہ ہوتیل 37 جس سے جب ہم پہ یوٹر لیں گے اور جب وہ جیسے ہی فلایور سٹارڈی ہیں وہاں پہ انہوں نے ہم پھیکا تھا یہاں پہ پہنچ چکے تھے اور اونیندر کی حالت بہت خراب تھی یہاں پہ اونیندر کو اس حصے میں بس کے لہو لہان کر کے گھائل کر دیا تھا ان لوگوں نے وہاں بس کی پچھلی سیٹ میں جوتی کے ساتھ وہ گھٹنا ہوئی تھی وہ تمام شاتیر آپس میں بات کر رہے تھے وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کریں پھر یہی کہہ رہے تھے کہ مر گئی ہے جوتی اور اسی لئے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اب کسی طرح سے ان دونوں کو بہار پھیک دینا ہے یہاں تک ان کی منشا تھی کہ اوپر سے ان کے بس چلا دے تاکہ وہ مر جائے اور ان کے گناہ پر ہمیشہ کے لئے پردہ لگ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس دیش نے جانا کہ جوتی کے ساتھ اس رات کیا دردناک حادثہ کیا تھا اور اسی لئے سچ پوری دیش کے سامنے آیا پھر یہاں سے پیچھے سے وہ جوتی کو لے کر آگے آئے اور انہوں نے تیہ کیا کہ یہاں پر اسے پھیک دیں گے نیچے میں اور اونیندر آپ کی بھی حالت بہت خراب تھی پہلے گھائل آپ تھے آپ کو پہلے پھیکا ہوں تھے پہلے پھیکا ہوں تھے پہلے پھیکا ہوں تھے اور پھر بعد میں وہ پیچھے میرے فرینڈ کو لے کر آئے تھے تو میرے پہلے گیرا اس کے بعد میرے فرینڈ کی رہی پھر انہوں نے بس آئی اور پھر بس چڑھانے ہی کوشش کری تو پھر میں ان کو اور اپنے آپ کو اور دونوں کو مطلب میں نے بس کے ٹائر ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ ٹائر آ رہے ہیں ہماری طرف پھر ہم نے پھر ان کو اور اپنے آپ کو پھر اپنے آپ کو پھر انہوں نے کھیچائے تاکہ ہمیں بس کو چلنا پھائے سب سے پہلے انہوں نے اونیندر کو اٹھا کر اور ہمیں بس سے نیچے گرا دیا اور اس کے بعد آپ کی دوست کو resolving اور آپ کی دوست کو بھی لگ بھگ ایک جگہ پہ پھیک دیا ایسی جگہ پہ پھیک دیا احسے جگہ پر وہ کھائیوں میں مطلب آپ کی تک بھر گئی یہ ہے یہاں پہ انہوں نے بھٹا کر ponto پھیک دیا پھیک دیا تا جھانڑ hizo ہے کھڑا کے انہوں نے جھانڑوں میں پھیک دیا یہ یہ اس کے بات بس سے مارنے کی بھی کوشش کی پھر بس وہ لے کے آئے اور پھر انہوں نے کچھلنے کی کوشش کی یہ تھوڑا کٹ کر کے جیسے وہاں سے لے کے آئیں گے بیٹ کر کے اور یہاں پہ تھوڑا بیٹ کر کے بس کو پھر ایسے کار کے لے کر گئے اس بیچ آپ نے کیا کیا میں نے دیکھا کہ بس میری طرف آ رہی ہے تو میں نے اپنی فرینڈ کو اور ایک طرح سے کھل کیا کہ بس نہ چڑے یہ پتھر اس وقت بھی اسی طرح سے بکھرے ہوئے تھے ایسی پتھر تھے جس کے وجہ سے مطلب ہمیش پہ چھوٹ بھی لگی تھی ان کے وجہ سے آپ کو پتھر سے چھوٹ بھی لگی تھی اور جیسے ابھی دیکھیں ابھی بھی اتنی رات میں مطلب ایسی طرح ہو رہا ہے پھر بھی آٹو والے تمام گاڑیاں چاہا رہی ہیں اور یہ آپ آٹو، ٹو ویلرز تو اسی طرح مطلب اس دن بھی چاہا رہے تھے اور ہم نے یہاں پہ میں نے ہاتھ شیشہ اتار کے کہ ہاں مطلب ان کو لگتا تھا میری فرینڈ نے ہاں پڑی ہوئی تھی میں وہاں پہ اس کے سامنے اس کو کور کر کے تھا اور ہیلپ کے لیے میں کر رہا تھا لیکن وہ دیکھتے تھے اور چلے جا دے تھے مطلب گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے تھے باہر دیکھتے تھے اور پھر چلے جا دے تھے تو اس کے بعد مطلب کافی ٹائم کے بعد پھر مجھے مطلب ایک بائک والا ایک موٹر شاکل پہ تو اس نے پوچھا مطلب میں نے کہا کہ اب میں اتنا ہی کر رہا تھا کہ بس تو اس کو جو بھی سمجھ میں آیا اس پہ پہلے اپنے آفیس میں کال کیا اور اس کے بعد سے وہاں سے ہم کی جیپ ہوگے رہی پھر ہمیں ہلپ ملی ہم ہسپیٹل گئے وہاں پہ لیکن آپ اپنی دوست کے لیے لڑے اور آپ نے ہمارے لیے ہمارے درشکوں کے لیے اس سفر پر پھر سے آنے کا فیسالیا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ سوچئے آپ بھی سوچئے سب کو سوچنا ہوگا کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس حالت میں یہی پر سڑک کے کنارے موجود تھے کون تھے وہ لوگ ہم میں اور آپ میں سے کوئی ایک تھا جو گاڑی روکتا تھا شیشا نیچے کرتا تھا لیکن مدد دینے کو تیار نہیں تھا اسپتال پہنچے تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس حالت میں ہے لیکن مدد نہیں دے رہے تھے چار گھنٹے بعد میڈیکل سوویدھا ملی تھی اس لڑکی کو اور شاید اسی لیے اپنی جان اسے گوانی پڑی لیکن اس کی جان فضول نہیں گئی ہے کیونکہ اس کے ذریعے دیش جاگا ہے سفدرجنگ اسپتال میں وہ بچی خاموش بستر پر پڑی رہی لیکن دیش جاگا اور اسی لیے اس دیش کو ایک سخت قانون ملا ہے اور اسی لیے سولہ دسمبر کی اس رات کو کبھی مت بھولیے گا کیونکہ اس کے ذریعے جوتی کی قربانی زندہ رہے گی